بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے چپٹر نمبر ایٹ کا ٹاپک ایمپورٹنس او فنجائے فنجائے کی ایمپورٹنس کیا ہے بٹے ہم اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی ایکالوجیکل ایمپورٹنس دیکھیں گے پھر اس کی کمرشل ایمپورٹنس دیکھیں گے ایکالوجیکل ایمپورٹنس ایکو مطلب کہ انوائرمنٹ انوائرمنٹ کے اندر جو فنجائے کی ایمپورٹنس ہے وہ کیا ہے بٹے ایکالوجیکل ایمپیکٹ فنجائے کا بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے کیوں بٹے کیونکہ یہ ایمپورٹنٹ ڈی کمپوزرز بھی ہیں اور سیمبائیوٹک اسوسییشن بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے انوائرمنٹ کے اندر ڈی کمپوزیشن بھی کرواتے ہیں اور سیمبائیوٹک اسوسییشن میں بھی ہوتے ہیں اس کی اگزامپلز ہم دیکھتے ہیں ڈی کمپوزرز کیسے ڈی کمپوزیشن کرواتے ہیں ڈی کمپوزیشن کس کیو کرواتے ہیں جو ڈیڈ آرگینک میٹر ہوتا ہے اس کو دوبارہ انوائرمنٹ میں بائیولوجیکل پروسس میں لے کے آنے کے لیے اس کی موڈیفیکیشن کرتے ہیں ہم نے کیا پڑا تھا بکٹیریا بہت زیادہ اماؤنٹ میں بکٹیریا کیا ہیں ڈی کمپوزرز ہیں ٹھیک ہے لیکن ہیوڈ کلاس آف ڈی کمپوزرز بکٹیریا لیکن بکٹیریا کے ساتھ ساتھ بیٹے فنجائے بھی کیسے کرتی ہے سپروبک ہم نے پڑا تھا نا سپروفیٹک فنجائے تو سپروفیٹک یعنی کہ یہ کیا کرتی ہے ڈی کمپوزیشن کرواتی ہے تو سپروبک بکٹیریا کے ساتھ مل کے جو سپروفیٹک فنجائے تھی وہ بھی ڈی کمپوزیشن کرواتی ہے وائٹل رول اپنا پلئی کرتی ہے ٹھیک ہے بیٹے اچھا جی یہی جو اس میں essential nutrients ہوتے ہیں dead organic matter میں dead animals اور plants کے اندر ان کو دوبارہ کیا کرتی ہے mounds of dead animal اور plants کا material اس کو دوبارہ سے reusable کر دیتی ہے environment کے اندر ٹھیک ہے تاکہ وہ دوبارہ سے use کیا جا سکے biological process میں شامل کیا جا سکے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ symbiotic symbiotic association اس کا کون سا ہے اس کا plants کے ساتھ ہے ILG کے ساتھ ہے symbiotic association جیسے ہم نے پہلے پڑا تھا کہ وہ mycorrhizal association بھی بناتے ہیں اور lycans بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے جیسے پہلے پڑا تھا کہ 95% جو vescular plants ہیں وہ میں mycorrhizal association ہے ان کی root needles کے اندر fungi present ہے ٹھیک ہے اور اس association کے ساتھ وہ رہتے ہیں اور better adapted ہیں mycorrhizal association والے plants جو ہیں وہ better adapted ہیں to their environments ٹھیک ہے بٹے اس کے علاوہ دوسرا آپ مجھے بتائیں کون سا تھا lycans lycans کس کے ساتھ تھا LG کے ساتھ بن جائے کا association تھا ٹھیک ہے جب LG کے ساتھ اس کا association تھا تو یہ بائیو انڈیکیٹرز کے طور پہ بھی کام کر رہے تھے ایسے یہ نا بٹے یہ good بائیو انڈیکیٹرز ہیں air quality کے بارے میں بتاتے ہیں اور pollution سے وہ زیادہ کیا ہوتے ہیں sensitive ہوتے ہیں اس کے علاوہ fungi کو use کیا جاتا ہے bio remediation کے لئے bio remediation کے لئے بٹے کیسے کہ degrade کرتا ہے environment کے poison کو یا environmental pollutants کو ٹھیک ہے جو organisms نے pollute کیا جس چیز کو بھی environment کو جس طریقے سے بھی اس کو کیا کر دیتا ہے یہ degrade کر دیتا ہے یا remove کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہو گئی ہمارے پاس ecological importance of fungi اس کے علاوہ ہم نے دوسری جو importance اس کی پڑھنی ہے وہ کونسی ہے commercial importance commercial value اس کی کیا ہے ٹھیک ہے تو دو طرح کی اس کی commercial importance ہے کچھ ہمیں gains ہوتے ہیں فنجائے کی وجہ سے اور کچھ loss ہوتے ہیں ہمیں فائدے بھی ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے اور نقصانات بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے economic gains فنجائے کی وجہ سے کون کون سے ہیں بٹے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ فنجائے کچھ species اس کی کیا ہے edible ہیں 200 species فنجائے کی کیا ہے edible ہیں edible جو کھائی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے اور جس میں 200 species ہمارے پاس mushrooms کی ہیں agaricus species ٹھیک ہے morals ہیں جس کو morkella escalenta کہتے ہیں truffles ہیں جس کی underground fruiting bodies ہوتی ہیں تو یہ سارے morals truffles اور mushroom یہ ہمارے پاس کیا ہیں edible ہیں ٹھیک ہے بٹے اچھا یہاں پہ آپ کا ایک short question بھی آئے گا کہ toad stole کی جو species ہیں جیسے کہ amanita ہیں jack lantern بھی اس کو کہتے ہیں اب وہ بھی mushroom ہیں toad stole بھی کیا ہے اور agaricus کے species بھی مشروع ہیں تو جو بٹے جو toad stole ہوتی ہیں وہ death cap کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اس وہ کیا ہے وہ پوائزنس ہیں وہ والی مشروع جو پوائزنس ہیں ان کو toad stole کہا جاتا ہے اس میں کون کون سی آتی ہیں amanita کی species آتی ہیں ٹھیک ہے تو agaricus جو ہیں وہ edible ہیں لیکن amanita کیا ہیں وہ toad stole ہیں سمجھا گئے اس کے بعد reindeer mos ہیں ٹھیک ہے reindeer mos یہ lichen ہے mos mos نہیں mos to plants ہے نا بیٹے لیکن lichen mos کہا جاتا ہے یہ بھی reindeer کے فوڈ کی لئے use ہوتا ہے اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے reindeer mos کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹے اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے انڈسٹری کے اندر ہمیں کون سے gains ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں پتہ ہے کہ فنجائے انڈسٹری کے اندر کیسے use ہوتی ہے فرمنٹیشن ability کی وجہ سے use ہوتی ہے جیسے ییسٹ ہے بیٹے ییسٹ کہاں پہ use ہوتی ہے bread اور لیکر بنانے کے لئے یہ سارکو مائسس سرویش کے سپیش یہ کس لئے use ہوتی ہیں بیٹے انڈسٹری کے اندر فرمنٹیشن کے لئے use ہوتی ہے اور فرمنٹیشن کے بعد یہ کیا بناتے ہیں bread بناتے ہیں leaker بناتے ہیں leaker ہوتا ہے شراب بیٹے کا تو آپ کو پتہ ہے اس کے علاوہ جو پینسیلیم ہے یہ flavoring کے لئے use ہوتی ہے aroma خوشبو اس کے لئے use ہوتی ہے characteristics color دیتے ہیں کس کو چیز کو یسٹ بھی چیز ہی ہے پنیر جس کو بولتے ہیں ٹھیک بیٹے اور کچھ aspergillus کے species ہیں وہ use ہوتی ہیں سویا sauce کے اندر سویا bean کے اندر اور جو citric acid ہے وہ کہاں سے use ہوتا ہے aspergillus species سے use ہوتا ہے تو یہ کیا ہیں اس کے industrial uses ہیں اس کے فنجائے کے اس کے بعد کچھ فنجائے میڈیسن کے طور پر بھی use ہوتی ہے میڈیسن یا نا ڈرگ بھی تو انٹی بائیوٹکز کے طور پر یوز ہوگی جیسے ہم نے پہلے پینیسلین کی بات کی ہے اب یہ پینیسلین کس کے لیے ہوتی ہے اس کو ڈسکور کتنے کیا تھا اس کو فلیمگ نے ڈسکور کیا تھا ٹھیک ہے باتے اور یہ کس لیے یوز ہوتی ہے 1928 کے اندر فلیمگ نے اس کو ڈسکور کیا تھا اور یہ انٹی بائیوٹکز کے طور پر یوز ہوتی ہے پینیسیلیم نوٹیٹم پینیسیلیم نوٹیٹم سے یہ کیا ہوتی ہے یہ سیپریٹ کی جاتی ہے فو فنگر ہے نا اس سے جو میڈیسن بنتی ہے انٹی بائیوٹکز بنتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں پینیسیلین سمجھ آگئی ہے اس کے بعد یہ پینیسیلین اس کے بعد لوی سٹیٹن سوائل فنگس سے اپٹین کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ یوز کہاں پہ ہوگی آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے اندر یوز ہوگی پریونٹ کر دیتی ہے اس کو ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کو اگر کوئی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہو تو ٹیشوز ٹیشوز کو ریجیکٹ بھی کر دیتے نا تو اگر ہم یہ ڈرگ یوز کریں کون سی بیٹے اگر ہم سائیکل سپورین یوز کریں تو یہ ٹرانسپلانٹیشن ریجیکشن کی چانسز کیا ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے اس کے بعد ارگوٹین ہے یہ ہیڈک اور مائیگرین سے سردرد جو آدھے سرکہ درد مائیگرین اور ہیڈک سرکہ درد اسے کیا کرتی ہے یہ ریلیف دیتی ہے ٹھیک ہے بیٹے گریسوفل بین یہ یوز ہوتی ہے فنگل گروت کو انہیبیٹ کرنے کے لئے یہ سب کیا ہیں انٹی بائیوٹکس یا ڈرگ یا میڈیسن کے طور پر یوز ہوتی ہیں اور یہ آپ لوگوں نے ساری ون بائی ون ساری یاد کرنی ہے اور اس میں سے کوئی بھی آپ کو شورٹ کوئی میں پوچھ ہی جا سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آ جاتا ہے پیپر میں جو ایمپورٹنس او فنجائی یہ لونگ کوئیسن میں بھی آ جاتا ہے اور اس میں سے شورٹ کوئیسن بھی آتے ہیں ٹھیک ہے ریمسی کیوں تو ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے اس کا فورت پوائنٹ کے نیچرل ڈائی بھی اپٹین کے جاتے ہیں کس میں لائیکنز سے ٹھیک ہے اور یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بہت یوز ہے کپڑوں کے رنگ کے لئے کپڑوں کے ڈائی کے لئے بھی یوز کی جاتے ہیں کس کو لائیکنز کو ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس کیا ہے بیٹے جنیٹک میٹیریل کے اندر یا ریکومبینیشن کے اندر ٹھیک ہے کس کو یوز کیا جاتا ہے یہ کیونکہ یہ ریپیڈلی جنریٹ کروا دیتی ہے کس کو جین جو دوپلیٹ کروانے کے لئے دیا جاتا ہے اس کو ریپیڈلی کیا کرے گی یہ جنریٹ کروا دے گی یہ بیٹے فرس یو کیریورز ہیں جو کہ جنیٹک انجینیرنگ کے لئے یوز کیے گئے تھے ٹھیک ہے اور 1983 کے اندر ایک ارٹیفیشل کروموسوم بنایا گیا تھا جو کس میں بنایا گیا تھا سیکرومائیس سرویشی کے اندر سیکرومائیس سرویشی کیا ہے ییس ہے تو ییس کے اندر پہلے بنایا گیا تھا اور اس کو کمپلیٹلی سٹڈی کیا گیا کب 1996 کے اندر ٹھیک ہے بیٹے ییس انویسٹیگیٹیڈ کی گئی ہے کس کے لئے پروڈکشن اوف ہارمونز اور جو پنک بریڈ ہے نیورو سپورا یہ بھی یوز کی گئی ہے کس جنیٹک ریسرچ کے اندر تو یہ سارے کیا ہیں بیٹے یہ اس کے جنیٹک انجینئرنگ کے اندر اس کے سارے کام ہیں سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ہو گیا ایکنومک گین یہ فائی پوائنٹ اور نیکس ہم نے کیا پڑھ پلانٹ ڈیزیزز کا بڑا ریسپونسیبل ہے ڈیزیزز کوز کرتی ہے کس کے اندر پلانٹ کے اندر کیسے بیٹے یہ اس طرح کے انزائم پروڈیوز کرتی ہے جو کے بریک کر دیتے ہیں ساللوز کو لگنن کو اور کائٹن کو ان سب کو کیا کر دیتے ہیں وہ بریک کر دیتے ہیں اس طرح کے انزائم پروڈیوز کرتی ہے کون فنجائی ٹھیک ہے اگزامپل بیٹے ہمارے پاس ہیں جیسے پاوڈری مائل ڈیوز وغیرہ ہے گریفز کا روز کا ارگوٹ ہے رائی کا ریڈ روڈ ہے کس کا شوگر شوگر کین کا پوٹیٹو ویلٹ ہونا وجہ سے ہو رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے پلانٹ سسیپٹیبل ہیں ٹھیک ہے اس میں اب ایک اور چیز جو ہم نے کل بھی پڑی تھی رسٹ اور سمٹ ٹھیک ہے ویٹ اور رائس اور کورن کی یہ جو ڈیزیز ہے ٹھیک ہے یہ بھی کس کی وجہ سے پھیلتی ہے رسٹ اور سمٹ بھی کیا ہے فنجائے ہے تو اینیمل ڈیزیز کون سی ہوتی ہیں سب سے پہلے رنگ ورم ہے ایتھلیٹ فٹ ہے ٹھیک ہے یہ سپرفیشل فنگل انفیکشنز ہیں جو کون کاز کرتا ہے ایمپرفیکٹ فنجائی کاز کرتی ہے ٹھیک ہے سپرفیشل کے سکن کے اوپر ہونے والی یہ ڈیزیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کینڈیڈا البیکنز ہیں وہ بھی ایک ییسٹ ہے جو کہ ویجنل تھرش جو فیمیل ریپروڈکٹی ٹریکٹ ہے اس کے اندر اس کے آرگن کے اندر کیا کرے گی یہ ڈیزیز کاز کر دے گی اس کے بعد بیٹے ہسٹرپلاس موسز ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے فنگل کے ہوتی ہے نا برڈز کے فیسز کے ساتھ تو وہاں سے یہ انہیل ہو جاتے ہیں اگر یہ انفیکشن سپریڈ ہو جائے بلڈ سٹریم میں چلا جائے تو یہ دوسرے آرگن میں بھی چلا جاتا ہے اور یہ سیریس بہت سیریس سویر ہو جاتا ہے اور جان لیوہ یعنی کہ فیٹل بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اسپرجل اسپرجل فیومی گیٹس ہے یہ ایمیون سسٹم کو ایفیکٹ کرے گا جیسے ایڈز ایمیون سسٹم کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ بھی کیا کرے گا ایمیون سسٹم کو ایفیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اب یہ اس سے ڈیتھ بھی کاؤز کرتی ہے اسپرجل کی وجہ سے جو کرسینو جن پروڈیوز ہوتے ہیں کرسینو جن کیا ہوتے ہیں کینسر کاؤز ایجن اور مکسو ٹاکزن جو پروڈیوز ہوتے ہیں جو فنجائی کے ٹاکزن کی وجہ سے پروڈیوز ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں ایفلا ٹاکزن آپ کو پیپر فنجائی کے پویزن پروڈیوز ہوتے ہیں جن کو مائیو ٹاکزن کہتے ہیں ان دونوں کو کلیکٹیو ہم کیا بولیں گے ایفلا ٹاکزن اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فنجائی کو سٹڈی کرتے ہیں اس کو مائیک آلوجیسٹ کہتے ہیں اور وہ برانچ جس میں فنجائی سٹڈی ٹھیک ہے جو کینسر کاؤزن ایجن پروڈیوز کرے گی اور جو فنجائی کے پویزن پروڈیوز کرے گی ان کو کلیکٹیو لی ایک نام دیا جاتا ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں ایفلا ٹاکسن ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد جو اسپرجلس ہیں وہ امپرپرلی سٹور ہو جاتی ہے گرینز کے اندر جیسے پینٹ ہیں کارن ہیں مکہی وغیرہ ٹھیک ہے اور پینٹ مون فلی وغیرہ اس کے اندر کیا ہو جائے گی یہ سٹور ہو جائے گی ملک ایگ اور میٹ ان کے اندر بھی ٹریسز ہوتے ہیں کس کے بیٹے ایفلا ٹاکسن کے ٹریسز ہوتے ہیں سمجھ ایفلا ٹاکسن ہوں اس چارے کو بھی کیا کرنا چاہیے ڈسکارڈ کرنا چاہیے اینیمل کو نہیں کھلانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیزیز ہے ایرگوٹیزم کی ڈیزیز ہے ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے ہوتی ہے جب ہم انفیکٹڈ بریڈ کو کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے انفیکٹڈ بریڈ ہے جس کے اوپر رائی فلور جو ارگٹ کا کونٹیمنیٹی ہوتا ہے وہ پوائزنس میٹیریل ہوگا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے نرویس سپیم ہو جائے گا کنولجن یہ سینٹرل نرویس سسٹم کی ڈیزیز ہیں نرویس سپیم کنولجن اور سائیک دلیوزن ہو جائے گی اور گینگرین ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ساری کیا ہیں سینٹرل نرویس سسٹم کی ڈیزیز ہیں یہ ساری کس کی وجہ سے کاؤز ہوئیں گی اگر ہم ایگوٹیزم کا انفیکٹڈ بریڈ کھا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس بیٹے ہمارے پاس کیا ہے جو سپرابک فنجائی ہے یہ صرف یوزفل نہیں ہے جیسے یہاں پہ ہم نے بتایا کہ یہ کیا ہے یوزفل ہے یہ یوزفل بھی ہے وہاں پہ لوسز بھی ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں بیٹے یہ کیا کرتی ہے یہ ان کیلکولیبل ڈیمیج کرتی ہے فوڈ کو ان کیلکولیبل میں نے اس جیسے بولا تھا کہ ہیوز ڈیمیج اتنا زیادہ کہ اس کو کیلکولیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ان کیلکولیبل ڈیمیج گاؤز کرتی ہے فوڈ کو ووڈ فائبر کو سمجھ آگئی ہے لیدر کو کیسے بیٹے ان کو ڈی کمپوز کر دی دی کمپوزر ہے نا سپرو بھی کہنا تو ان کو بھی کیا کر دی کمپوز کر دی گی پوری دنیا کے فروٹ کا ہر سال وہ تباہ ہو جاتا ہے کس کی وجہ سے فنگل اٹیک کی وجہ سے سمجھ آگئی ہے اس کے بعد ووڈ رائٹننگ وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہے ٹریز کو ٹیمبر براکٹ یا شلف فنجائی جو ہے وہ ڈیمیج کاؤز کرتی ہے لمبر کے اندر ٹھیک ہے جو بانس نہیں ہوتا اس کے اندر ٹیمبر ٹیمبر اور بانس یہ ساری چیزوں کے اندر کیا کرے گی لیونگ ٹریز کے اندر یہ huge ڈیمیج کاؤز کر دے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پنک ییس روڈو ٹرولا یہ ہمارے جو واشروم کے شاورز ہوگا رہا ہے اس میں گروہ کرے گی اور دوسرے موائس سرفیسز کے اوپر گروہ کرے گی ٹھیک ہے بیٹے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ایمپورٹنس اف فنجائی ہے ایکولوجیکل ایمپورٹنس اور کمرشل ایمپورٹنس جس میں ہم نے کیا پڑے فنجائی کے گین اور لوس پڑے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہمارا یہ چپٹر کیا ہو گیا کمپلیٹ ہو گیا نیکس ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے نیکس چپٹر ٹھیک ہے بیٹے اللہ حافظ